آج اڈابی پریمیر پرو ٹوینٹی ٹوینٹی تھری کی کلاس نمبر ساتھ ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے ایفیکٹس اچھا ایفیکٹس کہاں پر ہوتے ہیں میں اس کو تھوڑا سا یہاں سے بڑھا کر دوں یہاں پر آپ دیکھیں تو ایفیکٹس آئیں گا اگر یہاں ایسا آپ نہیں کرتے تو یہ والا جو نشان ہیں یہی پر آپ کلک کر کے رکھیں گے تو ایا آپ کے سامنے ایفیکٹس یہ شو ہو جائیں گے اس پر ہم کرتے ہیں جی کلک یہ ایفیکٹس آگے اچھا ایفیکٹس میں اگر آپ آتے ہیں تو کچھ پریزنٹس ہیں جو کہ بنی بنائی ہوتی ہے کچھ یومیٹری پریزنٹس یہ کلر کریکشن کے کام آتی ہیں پھر یہ آڈیو ایفیکٹس آڈیو ٹرانزیشن ویڈیو ایفیکٹس اور ویڈیو ٹرانزیشن اچھا یہاں پر ہم دیکھیں تو ایک چیز آ رہی ہے ایفیکٹس کے اندر آ رہا ہے یعنی یہ جو ایفیکٹس کا پینل ہے اس کے اندر ویڈیو ایفیکٹس اور ویڈیو ٹرانزیشن اچھا ان دونوں میں فارق ہوتا ہے جب آپ کوئی بھی فلم یا ڈراما دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہوتی ہے ٹرانزیشن تو ٹرانزیشن اس کے اندر کٹ ٹو کٹی یوز ہوتی ہے یعنی جیسے اب یہاں پر ایک چیز سین دیکھ رہے ہیں یہ دیکھئے یہ بلی ہے اور اس ساتھ ہی کٹ ہوگے کتا آ گیا ہے یعنی کتا جی اور آ گئے ہیں اور یہ ہے بلی صاحبہ یہ بلی بڑی پیاری پیری بلیاں تھی تو یہ جب ایسے چل رہا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں ڈرامے میں آپ ہمیشہ ایسے دیکھتے ہیں کہ کیمرہ جو ایک سین ہوتا ہے ڈرامے کے اندر یعنی ایک اگر اس میں تین بنوں کا ایک کوئی سین ہے کوئی بھی اگر تین بنوں کا ہے تو وہ الگ الگ اینگلز کے ساتھ شوٹ کیا جاتا ہے اور اس کو بار بار شوٹ کیا جاتا ہے یعنی اگر آپ نے کسی کا کلوز اپ لینا ہے تو اس کے لیے پھر وہ ہی ہوگا پھر ہر وہ جب میں کوئی بناؤں گا اس طرح کا کوئی پروجیکٹ ہو آپ کو بتا ہوں گا کہ کس طریقے کے ساتھ ڈراموں یا فلموں کے ایڈیٹنگ ہوتی ہے اور اس میں ہم ذرا اور اس میں صرف کٹ ٹو کٹ کام ہوتا ہے ٹرانزیشن بہت کام ہوتی ہے کچھ سٹار پلس کے ڈرامے اگر آپ کو یاد ہو جب پہلے چلا کرتے تھے کیبل میں تو اس میں وہ آرڈیو بیٹھ ساتھ تھائش ہوتی تھی وہ آتی تھی لیکن اب وہ پاکستان میں تو پاکستان میں بھی کچھ عرصہ چلا تھا لیکن ایسا نہیں ہوا تھا تو سب سے پہلے ہم ویڈیو ٹرانزیشن دیکھ لیتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتا جائیں ان کا ٹرانزیشن ہوتی ہے وہ ان دو کلپس کے درمیان میں لگے گی یعنی یہ دو کلپس ہیں جیسے اب یہ دیکھئے یہ کٹ ہیں کٹ ہو گئے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کٹ نہ اس میں آرام سے ڈیزولو ہو یعنی مکس ہو یا بلینڈ ہو جو بھی کہہے ہیں تو بائی ڈیفالٹ جو اس کا اب یہ اس کو کھولیں گے ڈیزولو والے باکس کو تو یہ آ جاتا ہے جی کراس ڈیزولو تو بائی ڈیفالٹ اس کا یہ ہوتا ہے کراس ڈیزولو اور یہ دیکھئے پہلے جو تھا بڑھا بھی سکتے ہیں اور دوریشن کیسے بڑھانی ہے کسی بھی ایک کونے پر چلے جائیں اور اس کو جتنا آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو بڑھا سکتے ہیں اب یہ دیکھئے آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے اندرمیان ہوا ہے اچھا کمپیوٹر میرا سلو ہو رہا ہے کیونکہ پنکھا بند کیا ہوا ہے اور میں نے سوچا تھا کہ آج پنکھا لگا گئی بناتا ہوں ویڈیو اور ابھی میں جو آج ریکارڈنگ کر رہا ہوں یہ جو ویڈیو میرا فیسکم ہے یہ ایک اور ساوٹوئیر ہے مواوی ویڈیو ایڈیٹر اس کے اندر میں چیک کی کر رہا ہوں کہ آج اس میں ریکارڈنگ کیسے ہوتی ہے مواوی ویڈیو ایڈیٹر میں میں نے ٹوٹوریل تو بنایا ہوا ہے اس کا ایک تھوڑا سا ریویو ہی کیا تھا اور ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے اپلوڈ ہے جو ہو جائے اب بعد میں ہو اچھا ایک میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو ٹرازیشن سٹار پلس کے ڈرامو میں یوز ہوتی تھی اچھا ایک چیز اور بھی بتاتا ہے جنہوں میں رحصے کو ڈیلیٹ کرتا ہوں اور ڈیلیٹ کرنے کے بعد میں نے یہاں پر بیسک ماؤس اپنا جب اپنا کرسر ہے یہ ٹائم سلائیڈر یہ جو ہوتا ہے اس کو یہاں پر بھی رکھتا ہوں یہاں پر بھی اور میں کنٹرول ڈی پریس کرتا ہوں کنٹرول ڈی پریس کیا تو یہ دیکھیں سب کے سب جہاں جتنے اس کے کلپ تھے اس میں سب میں یہاں پر بھی کراسٹ ڈیزالو لگ گیا کیونکہ یہ بائی ڈیفالٹ ہے جب باقی آپ جتنے بھی ایفیکٹس دیکھیں گے اس میں ٹرازیشن یا میں ایفیکٹس ہی کہہ رہا ہوں تو اس میں آپ دیکھیں گے تو یہ ایک بلو کلر کا ایک چیک باکس ہے اس کے اندر ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ہے جی بائی ڈیفالٹ اچھا اس کی ہمٹوریڈریشن کم بھی کر سکتا اور میں جو سٹار پلس کے ڈرامو میں یوز ہوتے تھے یہ ایڈیٹیو ڈیزال یہ دیکھیں تھوڑا سا وائٹ کلر کا ہو گیا جیسا بیٹ چلتے تھے پہلے ایک ساس پہ گیا کیمرا پھر بہو پہ گیا پھر بیٹے پہ گیا پھر بیٹے پہ گیا پھر بیبرانی پھر جتھانی پھر ساس سر نند بہو جو بھی ہیں ان پہ گیا پھر ایک سین ہوتا تھا پہلے ایسے ایسے کر کے ہوتا تھا اچھا یہ تو ہوگی ہم نے سمجھ لیا کہ ڈیزال کیا ہوتا ہے میں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں اور ایک دفعہ پھر یہاں پہ دونوں کو سلیکٹ کرتا ہوں اور یہ کر دیا اور میں سارے ایک دفعہ ڈیلیٹ کر رہا ہوں پہلے ہم نے کیا کہ اس کو یہاں اس کلپ کو سلیکٹ کرتا ہوں دوسرے کو نہیں کرتا اور کنٹرول ڈی پریس کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کے یہاں پر انڈ میں لگ گیا ہے میں اس کو بھی انڈو کرتا ہوں اور اب یہ جو کرسر ہے اپنا ماؤس ہے یا اپنا یہ جو ٹائم سلائیڈر ہے یہ والا اس کو میں کلک کرتا ہوں اور یہ بلکل سٹارڈ میں لگ گیا اچھا یہ صرف سٹارڈ میں لگ رہا ہے اگر میں اس کو تھوڑا سا دور لے کر جاؤں اور اب میں کرتا ہوں کنٹرول ڈی تو یہ دونوں سائیڈوں پر لگ گیا ہے یعنی اس کے سٹارڈ میں بھی لگ گیا اور اس کے انڈ میں بھی لگ گیا ہے اب میں سب کو انڈو کرتا ہوں یہ بلکہ سب کو انڈو کرتا ہوں اب میں یہ دو کلپ اکٹھے سلیکٹ کر کی اور اب میں کرتا ہوں تو یہ دیکھئے تینوں کے تینوں برابر تینوں میں لگا ہے کیونکہ پہلے تو ان میں گیپ تھا لیکن اب گیپ نہیں ہے اور یہ ویسے آپ کو اگر آپ ویڈنگ فلم کی ایڈیٹنگ کریں گے تو تب یہ والا افیکٹ سب سے زیادہ ویڈنگ فلم میں یوز ہوتا ہے کیونکہ کیمرا جہاں بھی پاس ہوتا ہے وہاں پر ایک نیا کلپ بن جاتا ہے تو ان کو ہم کٹ ہتم کرنے کے لئے ہم سب ڈیزول لگاتے ہیں اچھا تھوڑ سے افیکٹ سور دیکھ لیتے اور اگر آپ اوپر دیکھیں تو یہ دیکھئے آپ کو دکھا رہا ہے کلپ نمبر یہ اٹھارہ اب سیلیکٹ اٹھارہ اور اب سیلیکٹ پچیس تو یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر بھی آپ کے جو ہم اپلائی ہوئی ہیں تو ہم اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں اور ایسے بھی کر سکتے یعنی اس کو ہم نے تھوڑا سا بڑا کر لیا اچھا یہاں سے بھی ہم اس کو بڑا کر سکتے دیکھیں حالی اوپر سے کی ہے تو یہ دیکھیں مہین سے بڑا ہو گیا اچھا یہ امید ہے کہ آپ کو یہ transition سمجھ جا گی ہوں گی اور اب اور چیز میں کچھ transition اور بھی لگا کے دیکھتا ہوں اچھا یہ تو ہم نے دو چیز دیکھ لیا ہے فلم dissolve ڈیزول میں کیا ہو رہا ہے یہ بھی تقریبا ایک mix قسم گئے میں آپ اس کی مثال کے لیے میں آپ page turn سے کیا ہوگا کہ ایک clip ختم ہوگا اور page turn ہوگا اور ساتھ ہی دوسرا clip آ جائے گا یہ دیکھ یہ ایسی ہوتا page turn اس طرح page پیل دیکھ لیتے ہیں اور اس کے لئے آپ کو third party ویٹا سنگ اور ڈارج بھی ہے میں نے اس کے ساتھ کبھی یوز نہیں کیا پھر اس طرح یہ سلائیڈ ہے یعنی سلائیڈ کے ساتھ کیا ہوگا ایسا بھی آپ نے کبھی چھوٹی موڈی ٹک ٹاک کی ویڈیز ہوتی ہیں اس کے اندر آپ نے دیکھی ہوں گے ایفیکٹ یہ تھوڑا سا ایسا شو ہوا یہ جب آپ پریکٹس کریں گے تو چیک کر سکتے ہیں کیونکہ کمپیوٹر بڑھا ہوگا سلو اور میں کرتا ہوں کنٹرول دی ان دونوں کو ایک دفعہ سلیک کیا اور کنٹرول دی اچھا اب میں ایک چیز اور کرنی ہے اس میں اور وہ ہے جی اچھا آپ وہ بات میں کریں گے اس کی مثال کے لیے میں آپ چیز اور بتانا چاہتا ہوں یہ دیکھئے اب یہاں پر ہم نے چون کہ ایک لیئر پر کام ہو رہا تھا اگر میں اس کو اٹھا کے ادھر اوپر آگ دیتا ہوں آرڈیو مجھے پھلال جو نہیں آرڈیو کو چھوڑے دیں آرڈیو کو میں فارغ ہی کر دیتا ہوں اس کو میں کرتا ہوں آن لنک یہ ڈیلیٹ اور یہ ڈیلیٹ تو ہم اس طریقے کے ساتھ بھی ٹرانزیشن اپلائی کر سکتے ہیں میں اب یہاں پر ایک ٹرانزیشن اپلائی کرتا ہوں وائپ کی یہ اٹھایا اور یہ بھی تھوڑا سا کمپیوٹر سلو ہو رہا ہے میں کنٹرول ڈی پریس کر کے میں نے اس کی شارٹ کٹ کی مدد سے کر دیا تو یہ بھی ہمارا ویسے ہی کام کرے گا جیسا ایک لیر میں کام کر رہا تھا اب یہ لیکن فرق ہی ہے دو لیر کام کر رہا اور اس میں وائپ اس پہ لگ گیا اور یہ دیکھ ہے وائپ کیسے ہے یہ بھی تھوڑا سا سلو ہے اس کا پریو ویو تھوڑا سا لیٹ دکھائے گا اچھا شو ایکچول سورس شو ایکچول سورس کر دیتے ہم یعنی یہ دکھا رہا کہ آپ کا کون بارڈر بھی دے سکتے اور جتنا جتنا میں اس پہ کام کر رہا ہم کمپیوٹر اور ہی ہو رہا ہے اور ساز میرا فیس کیم بھی تھوڑا سا رک رہا ہے اچھا اور کیا اس میں کرتے ہیں جی انٹی الیاس سنگ چھوڑ دیتے ہیں انٹی الیاس ہوتے ہیں وہ ہوتو شاپ میں بتاؤں گا بلکہ فوٹو شاپ نے اگر آپ نے دیکھا تو انٹی الیاس سنگ کیا ہوتے ہیں کہ وہ جو چھوڑیں اس کو کیا کر رہی یہ پریمیر کی کلاس ہے ویڈیو ایفیکٹس آپ استعمال بھی نہیں ہوں گے اتنے زیادہ اچھا اب یہاں پر دیکھیں پریویو بہت ہی زیادہ سلو دی اور کسی بھی ٹائم یہ میرا جو پریمیر ہے وہ بند بھی ہو سکتا ہے اچھا اس طرح کے ساتھ چلیے میں کچھ اور بھی کرتے ہیں اب ہم سمجھ لیتے ہیں پہلے تو ہمیں سیکھا تھا ٹرانزیشن تو اس دفعہ ہم ترانزیشن ان دو کلپ کے درمیان یا کلپ کے سٹارٹ یا اینڈ میں لگتی ہے جبکہ یہ جو ہوتے ہیں ویڈیو ایفیکٹس یہ جیسے دیکھئے میں یہاں سے ایڈجیسٹ کرتا ہوں ایڈجیسٹ میں کیا لیول ایڈجیسٹ کرنا ہے تو میں کسی ایک کلپ کو سیکھ کرتا ہوں یا تھوڑا بہت لائٹ کو ڈیم یا ہائی کرنے کے لیے وہ بھی کر سکتے اور یہ دیکھیں کافی ہو رہا ہے برائیڈنس آرہی یہ ایفیکٹ کافی اچھا ہے یہ میں اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اب یہ ایفیکس ہے ایفیکس کا مطلب ہوتا ہے ایفیکس یعنی اپیسٹی آگی اور یہ اس کا ٹائم ریمپنگ اور اب میں یہ لائٹنگ ایفیکٹ اسی کو اپلائے کرتا ہوں یہ دیکھیں ایک لائٹنگ ایفیکٹ بن گیا تو اب ان کو ہم اینیمیٹ بھی کر سکتے ہیں اور پہلے تو میں اس کی لائٹنگ کو تھوڑی سی سی ٹینگ چین کر کے دیکھتا سین اسی کے اوپر ایک جیسا ہے تو اس کو ہم اگر کیز بنائیں گے تو کی کی فریم کی مدد سے یہ لائٹ ہے یہ دیکھئے اور میں یہاں پہ ایک کر دیتا ہوں بلکہ اس کی پوزیشن چینج کرتا ہوں یہ لائٹ ایسے ہے اور اس کو یہاں سے لے کر آتا ہوں میں پہلے چاہتا ہوں کہ یہ لائٹ یہاں سے یہاں تک آئی تو میں آتا ہوں اس کے پہلے فریم پر پہلے فریم کے لیے میں اپ ایرو کی پریس کی ہے اور میں یہاں پر ایک کی ایڈ کر دیتا ہوں یہ اگر اگر ایمیشن جیسے یہاں کی یہاں پر چھوٹا سا بن گیا ایک ای فریم وہ شاید ابھی آپ کو نہ پتہ چلے اور میں چاہتا ہوں کہ جب آئے ادھر سے تو میں اس کی پوزیشن اس کتے جی کے اوپر کر دیتا ہوں یہاں پر دیکھیں آپ کو واضح نظر آرہ ہے کہ پہلے ہمارا موس ادھر تھا اب آگیا یہ دیکھ یہ جب آپ کسی کو ہائلائٹ کرنا چاہتے ہیں کسی کو اس کی مدد سے بھی آپ کر سکتے ہیں جیسے دولا دولا نار ہوتے ہیں سپارٹ لائٹ لگانی ہے تو اس ٹائپ کا ایک کر سکتے ہے اور اس کو بھی اینیمیٹ کر سکتے ہیں یعنی اس کو میں اینیمیٹ یہ والا تھا اس کو میں اتنا کر دیا یہ دیکھئے اس طرح کا ایک ایفیکٹ کریئٹ ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ جتنا کھیلتے جائیں گے اتنا ہی ہوگا تو پھر اس طرح جو کروما کی ہے وہ بھی اس ہی مدد سے یہاں پر ایک کروما کی ہوتا ہے باقی ساوٹوئر میں تو ایڈیس میں تو اس کو کروما کی کہتے لیکن اس میں الٹرا کی ہوتی ہے اور الٹرا کی ہم لگائیں گے اور یہ اپلائی کرنے کے بعد جہاں سے جب ہوگی گرین کلر ہوگا یہ جیسے ہم نہیں کوئی چیز ختم کرنا تو یہ ہو گیا اچھا یہ ہو گیا جی اب میں ایک مثال کے لئے آپ کو اور سمجھ جاتا ہوں جی میں اپنی آتا ہوں اس کو میں کرتا ہوں یہاں پر ایسے import اور میں دیکھتا ہوں جہاں پر کوئی ایسا مجھے ملے جہاں پر ایفیکٹ نہ لگے ہوں یہ میں کنٹرول کرتا ہوں اور تھوڑا سا اس کو میں کر جاتا ہوں اس کے فریم سائز اب میں چاہتا ہوں کہ باقی سارا حصہ بلیک وائٹ ہو جائے لیکن جو میری شرٹ کا کلر ہے وہ رہے اپنے اصل حالت میں تو اس کے لیے ایک فیٹر ہے color pass اور میں اوپر ٹائپ کیا ہوا ہے اور پتہ نہیں کہاں پہ پڑا ہوگا color اور یہ image control image control میں آئیں گے ویڈیو افیکس میں image control اور وہاں پر ہوگا color pass اس کو ہم اپلائے کرتے ہیں جی یہ سارا سارا بلیک وائٹ ہو چکا ہے لیکن اس کی اپنی سیٹنگز دیکھ نی ہے جہاں پر آئی ڈراپر ملا ہوا ہے آپ نی ڈراپر سیلیک کرنا ہے یہ حصہ دوبارہ ہو چکا ہے اس کے بعد ہم نے اس اپنی میری شیٹ ہے اس کے اوپر کیا ہے کلک اور یہ دیکھیں یہ تقریبا سارا سارا ہو چکا ہے باقی تو بلیک ان وائٹ ہو چک ہے اور میرے شیٹ کا کچھ حصہ بھی بلیک ان وائٹ ہے تو اس کو بھی ہم یہ پر کنٹرول کریں گے اور کنٹرول کرنے کے لیے یہ دیکھئے یہ سیمیلیریٹیز یہ سیمیلیریٹیز ابھی آٹھ پر ہیں تو اگر میں اس کو زیرو کرتا ہوں تو بلگل زیرو ہوگی ہے ایک بلگل معمولی سا ایک نشان آ رہا اور اس کو میں تھوڑا سا بڑھ آ اگر زیادہ بڑھ دیا تو یہ زیادہ ہو جائے گا خراب یعنی یہ تقریباً اور میں اس کو تھوڑا سا اور بڑھ دا اور یہ دیکھ دیکھ کو ہم چاہیں تو اگر میں نے اس کو بہت زیادہ بڑھ دیا تو یہ دیکھ کلر بھی میرا چیرے کے اوپر بھی بلیک وائٹ وہ ختم ہونا ہو کے کلر ہو شروع ہو گیا اس کو ہم ریورس کر کے دیکھتے ہیں ریورس میں کیا ہوا ہے جی ریورس میں میری شیٹ ہے وہ ہوگی ہے بلیک وائٹ جب باقی حصہ ہوگی رنگین اس میں بھی چونکہ یہاں پر پر لائٹ تو تھی لیکن اس طرح لائٹ نہیں تھی یہاں پر چونکہ شیڈو آرہے تھے اس لیے تھوڑا سا جو ہے یہ والا حصہ اچھے طریقے کے ساتھ نہیں آگے لیکن ایسا ریٹ چونکہ ہمارے چہرے میں ریٹ کا حصہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے پھر ریٹ اتنا ریٹ نہیں ہوتا یعنی کچھ کلرز ہوتے ہیں جیلو کلرر یالو بھی اتنا جھانی ہوتا تو میں جتنا بھی جب بھی ہے تو بلو پہ یوز کی ہے اور اچھا چلیں اپیسٹی اور یہ کلر کلر پاس کو ہم نے کر گیا ڈیلیٹ اور اب میں اس کی کچھ پریزنٹس دکھاتا ہوں پریزنٹس میں یہ کیا جی اب یہ دیکھئے اب یہ بنا بنایا ہمارے پاس پریزنٹ مل گیا یعنی ایک پیول مل گیا ایج تھکنس اچھا اس کو تھوڑا ایڈجس بھی کر سکتا اپنی مرضی سے اور اب دوسرا اپلائے کرتے ہیں اس میں دیکھئے تو چاروں کھانے تھوڑا سا ایک بارڈر سا لگ گیا اس کو بھی ہم کرتے ہیں ڈیلیٹ پھر آج بلر بلر یہ بیٹس جب آڈیو بیٹس اس کے ساتھ بھی یہ کام آسکتا ہے اب پھر اپنی اصل آل میں آگے کی فریم میں آگے چل کام آگے اس میں موشن گرافک بھی کریں گے اور اس کے بعد اس کو کرتے ہیں جی انڈو اور فاسٹ بلر آؤٹ پہلے بلر انگ تھا اور اب یہ بلر آؤٹ ہو گیا تو یہ بھی ہمارے کسی پروجیکٹ میں یوز میں چیک کر اب چیک کر آگے پکچر اینڈ پکچر آپ اس کا باگی بتانی کیا ہوگا اس کی سیٹنگ میں چھوڑی جا کے دیکھتے ہیں مزیدار سنگی اور آپ سارے چیک کرنے آجاتے ہے لیومیٹری کی طرف یعنی میں سب کو بند کر کر لیومیٹری اس کو اوپن کرتا لیومیٹری پریزنٹ ہیں اور یہ جب ہم پڑیں گے کلر کریکشن کریں گے تو اس میں کام آئے گا اور یہ اس میں ہم لٹس بغیرہ سیکھیں گے کیسے ہوتے ہیں اب یہ دیکھئے یہ تھوڑا ساس میں بہتری آئی ہے اب اس میں آپ کو زیادہ واضح نظر آئے گا یہ ہم دیکھتے ہیں اور اس طریقے کے ساتھ آپ مختلف کر سکتے ہیں یہ فلم یہ بتانی چاہے یہ دیکھتے ہیں کچھ فلٹر ہو جاتے ہیں یہ مونو کروم میں بن جائیں گے تو یہ آپ اپنی مرزق سے چیٹ کر سکتے ہیں اور ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ ایک تو ہوتی ہے آڈیو ٹرانزیشن ایک ویڈیو ٹرانزیشن ہوتی ہے ایک ہوتی آڈیو ٹرانزیشن آڈیو ٹرانزیشن میں صرف کراس پیٹ ہی یادہ یوز ہوتا ہے یعنی جب ایک کلپ سے دوسرے کلپ میں جا رہے ہوں تو بلینڈ جیسے مکس کیا تھا ہم نے ویسے ہی آڈیو بھی ایک دوسرے میں مرچ ہو جاتی ہے اور یہ تو ہو گیا پھر اس کے لابہ جو آڈیو ایفیکس میں جو میں آج کل یوز کر رہا ہوں وہ صرف اور صرف اس کا ڈی نائز وہ ہی یوز کر رہا ہوتا ہوں کیونکہ جو تھوڑی بہت نائز آجاتی ہے اس کو میں کنٹرول کرنے کے لیے صرف ڈی نائز پلاگ ان یوز کرتا ہوں اور اس میں کافی سارے فیلٹرز ہیں یہ میں کچھ اپلائے کر کے دیکھتا ہوں یہ میں آڈیو والی لیئر پر کیا ہے اور اس کی بھی ہم تھوڑی سی سی سیکٹنگ کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کو تھوڑی بہت میں ڈی آڈیو اوپن کرتا ہوں وہ آپ سے برس کی پی رہی یہ شاید آپ کو اتنا زیادہ واضح نہ ہو تو میں اس کے لیے ایک لگ آ جی آ ڈیو ٹرانزیشن آ ڈیو ایفیکٹس آ ڈیو ایفیکس میں ہمار رہے ہیں جی اور ڈیلی اینڈ ایکو یہ آئے گی ملٹیپل ڈیلی اچھا ایکو نہیں کہیں اس کو ڈیلی کہیں گے یعنی ڈیلی یعنی تھوڑا سا روک روک آنا جیسے اب ہم سنتے بھی ہیں آپ سے برس کی پی رہے آپ سے برس کی پی رہے اگر اگر آئے بس ٹائم اگر آپ آپ سے برس کی تو اس طریقے کے ساتھ آپ آڈیو ایفیکس بھی یوز کر تو اپنی کچھ بنا سکتے ہیں اور آج کے لیے میرے حیال میں کافی کلاس ہوگیا کافی لمبی اور 24 منٹ کی کلاس ہوگی ہے اور یہ کافی لمبی کلاس ہے آگے پھر ہم آگے تھوڑا ساتھ میں موشن گرافکس وہ سیکھیں گے پھر سلو مو کرنا اور فاس موشن کرنا وہ ہر جو ہم نے پچھلی کلاس میں ہم نے کیا تھا تو آج کے لیے کافی ہے تو پھر آگے کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے تو اس لیے بھی مسروفیت بھی رہتی اور گرمی بہت زیادہ اور پنکھا بھی تھوڑا سا کام کی ہے اور اب ہو سکتا ہے کہ وہ ویڈیو شاید اس سے پہلے آگیا جو اگلی کلاس تک انتظار کی گئے سکتا